بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسسائز 3.5 ہے اس کا کوئیسن نمبر 2 یوز میٹریسیس تو سول دس فالوینگ سسٹم آپ کو یہ 3 جو ہے وہ نون ہوموجینیس لینئر ایکوئیسن دی ہوئی ہیں ان کا اپنے سلوشن فائن نوٹ کرنا ہے میٹریسیس کی ہیلپ سے تو اس کو ہم جو ہے پہلے میٹریس فارم میں لکھیں گے فرسٹ میں ہم ان کے کوفیشنٹس x y z کے x کوفیشنٹ 1 y کا نیگٹیو 2 اور z کا 1 ہے اسی طرح سے جو سیکنڈ ایکوئیسن ہے اس میں x کا کوفیشنٹ 3 ہے یہ y کا 1 اور نیگٹیو 2 اس میں x نہیں ہے اس لئے x کا کوفیشنٹ 0 ہوگا y کی ویلیو 1 اور نیگٹیو کا کوفیشنٹ z کا نیگٹیو 1 ٹھیک ہے and this is x y and z equal to 1 4 and 1 ٹھیک ہے جب انہیں multiply کرتے ہیں تو یہ وہی form بن جاتی ہے یہ ہے 1 x minus 2 y اور پلس z اسی طرح سے second column کے ساتھ multiply کریں گے second equation بن جائے گی third کے ساتھ multiply کریں گے third equation بن جائے گی تو یہ جو کوفیشنٹ matrix ہے اس کا نام ہم نے a لے لیا اس کا نام ہم نے capital x لے لیا اور اس کا ہم نے name b رکھ لیا تو ہمارے پاس یہ جو equation آ جائے گی that is a x equals to b یہاں سے x کا انصر یہ non-variable x y z کی والی find out کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے x کا انصر آ جائے گا یہاں پہ a ہے x سے پہلے a ہے تو یہاں سے b سے پہلے آ جائے گا a inverse اور b ٹھیک ہے اس کا proof جو ہے وہ میں نے آپ کو کروایا ہوئے ہیں اب ہم نے x find out کرنے کے لئے a کا inverse find out کرنا ہے اور اس کو b کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے a inverse کا formula تو آپ لوگ کو پتا ہے a inverse equals to adjoint of a over modulus of a اب اس میں جو ایک نئی چیز ہے یہ ہے adjoint 3 cross 3 matrix آپ نے 2 cross 2 matrix کا adjoint نکال سیکھا ہوا تھا جس میں ہم main diagonal اس میں ہم elements interchange کرتے ہیں اور secondary diagonal اس میں ہم ان کے symbols change کرتے ہیں positive کو negative اور negative کو positive اب لیکن ہمارے پاس matrix ہے یہ 3 cross 3 order ہے اس کا آپ نے join نکال ہو تو آپ کو جتنے بھی اس کے co factors ہیں ہر element کا فیکٹر فائند ڈوائنٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم کو فیکٹر matrix بنائیں گے کو فیکٹر matrix کا جب transpose لیں گے تو اس کا joint ہو گا ٹھیک ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ہر element کا separate کو فیکٹر نکال لیں یا اس matrix کے اندر اس کی ہر element کی جگہ پہ کو فیکٹر نکال اور پھر اس کا transpose لیں تو وہ ایڈوائنٹ بن جائے گا دیکھیں صرف یہ ایک ایڈوائنٹ والی بات اس میں نیو ہے باقی ساری چیز جو اپنے کی ہوئی ہے تو میں اس کا ایڈوائنٹ نکال دیتی ہوں آپ کو ہمارے پاس ای matrix ہے 1 3 and 0 negative 2 1 and 1 1 negative 2 and negative 1 سب سے بہلے تو ہم اس کا determinant find out کر لیتے ہیں اگر یہ non zero ہوگا تو اس کا inverse possible ہے ٹھیک ہے آپ نے اے determinant نکال ہے وہ بہت simple way میں آپ کر سکتے ہیں 1 آپ نے لکھا ہے تو first row first column چھوڑ کے یاد ہے 1 1 negative 2 negative 1 پھر اس کے بعد آپ نے first column سے نکال لے یا آپ اس کو first row کے ساتھ 2 والی تو ہمارے پاس آجائے 3 and 0 negative 2 and negative 1 similarly یہ positive پھر negative آپ نے positive لکھنا ہے plus 1 آجائے گا اور یہ 3 and 0 1 and 1 اس کے ہم determinant کی value جو ہے negative 1 plus 2 آجائے گا پھر ہمارے پاس یہ plus 2 بن جائے گا یہ negative اور یہ negative 3 یہ 0 آجائے گا اور یہ plus 3 minus 0 آجائے گا اب یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا یہاں پہ 2 minus 1 کریں گے 1 آجائے گا یہ minus 3 2 6 اور 3 آگیا ہمارے پاس تو آجائے گا یہ 4 plus 4 اور یہ negative 6 آجائے negative 2 this is not equal to 0 so its inverse is possible ٹھیک ہے اس کا solution بھی possible ہے اب آپ نے a adjoint find out کرنا ہے adjoint of a this one is equal to the transpose of a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 its transpose آپ نے ہر element کو فیکٹر فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے پھر ہر element کو replace کر دیں گے اس کے کو فیکٹر کے ساتھ اور اس کا transpose لیں گے تو اس کا edge ہوگا ٹھیک ہے ہم یہ ساری values جی ہیں وہ فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے تو یہ even element یہ لکھا یہ row اور column چھوٹ کے ہمارے پاس یہ determinant آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس negative 1 کی power 1 plus 1 positive آتا جائے گا یہ positive یا negative یا positive اس کی row اور column number add کرنے سے ہمیں پتا سے لے گا اگر تو یہ even آئے گا تو negative answer ہو گا answer کے سیمبل آئے گی لیکن اگر یہ odd آئے گا تو answer negative آگر یہ even آجے گا تو positive ہو جائے گا 1 1 1 نکال 1 and 1 negative 2 اور negative 1 ہمارے پاس آجے negative 1 plus 2 that is equal to 1 اسی طرح سے 1 اور 2 ہم find out کریں that is minus 1 raise to 1 plus 2 ہمارے پاس answer آجے 3 0 negative 2 اور negative 1 ٹھیک ہے a 1 2 یہ رو اور یہ column چھوڑ ہے ٹھیک ہے یہ element ہے یہ رو اور یہ kolumn 3 0 negative 2 اور negative 1 یہ answer آجائے negative of negative ہمارے پاس آجائے 3 اسی طرح سے a 1 3 find out کریں 1 3 find out کرنا ہے تو یہ اور یہ رو چھوڑ نہیں 3 0 1 1 آجائے گا minus 1 raise to par 1 plus 3 اور 7 میں آجائے 3 0 1 and 1 اور آپ کے پاس answer آجائے گا یہ کیونکہ positive ہوتے گا 3 minus 0 یہ just 3 اسی طرح سے a 2 1 ہم نکال لیں گے a 2 1 آپ نے find out کرنا ہے یہ 2 1 اور یہ row اور یہ column چھوڑیں گے مارے پاس negative 2 اور 1 آجائے گا یہ ساتھ میں negative 1 2 plus 1 لگانا ہے یہ مارے پاس آجائے گا negative 2 اور 1 1 and negative 1 تو ہمارے پاس answer آجائے negative 2 minus 1 that is negative 1 اسی طرح سے آپ نے یہ سارے جتنے بھی co factors ہیں یہ find out کر رہی ہے a 2 2 آپ find out کر رہو گے یہ آجائے گا negative 1 یہ میں بیسی directly لکھ لیتی ہوں a 2 3 آپ find out کر نیگٹی 1 a 3 1 آپ نے find out کر نیگٹی 3 اسی طرح سے a 3 2 آپ answer find out کر یں یہ آجائے گا 5 اور a 3 3 نکالیں تو آجائے 7 اب یہ سارے ہم نے co factor جو ہم find out کر لیا ان ہی جگہ پہ یہ جو ایلیمنٹ تھے اسی جگہ پہ اپنے co factor a 1 1 کو لگا دی اسی طرح سے a 1 2 تھا a 1 2 3 ہے یہ 3 ہے a 1 3 ہے answer 3 ہے یہ 3 لگا دیں گے جتنے بھی ابھی ہم نے یہ نکال ہے ہر ایک element کو ہم اس کے co factor کے ساتھ replace کر دیں گے a 2 1 ہم نے نکال ہے negative 1 یہ سارے کے سارے آپ نے یہاں پہ co factors کے answer لگا دینے ہے یہ یہ بھی negative 1 اور یہ answer بھی negative 1 اور گیا جائے گا 3 5 and 7 ٹھیک ہے یہ آپ نے سب کے co factors نکال دی co factors نکال کے بعد اس کا ہم نے transpose لینا ہے تو joint آ جائے گا یہ 1 negative 1 اور 3 first column کو first row بنا دیا 3 negative 1 اور 5 3 negative 1 اور 7 ٹھیک ہے یہ a joint ہے آپ نے اس کا inverse کرنا ہے اور آپ نے b ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو answer آجائے گا so a inverse 1 1 over a model into add joint of a ہمارے پاس a کا model ساتھ بھی نکال نکالا تھا بھی negative 2 اور ہمارے پاس add joint value ہے ڈ ins liga 1 3 3 negative 1 negative 1 negative 1 3 5 and 7 ٹھیک ہے ہمارے پاس inverse آگیا اب آپ نے x کا answer find out کرنا ہے تو اس کے لیے ہم multiply کریں اسے b کے ساتھ x equal to a inverse into b since a inverse is equal to 1 over negative 2 into 1 3 3 negative 1 negative 1 negative 1 3 5 and 7 1 جو ہمارے پاس b matrix تھا negative 1 4 and positive 1 ھیک ہے آپ چاہیں تو پہلے 2 کے ساتھ divide کر سکتے ہیں بعد multiply کر لیں یا پہلے multiplication کر کے بعد میں negative 2 کے ساتھ divide کیا جا سکتے ہیں تو بعد میں divide 1 plus negative 1 کو multiply کریں 4 کے ساتھ plus 3 کو multiply کریں 1 کے ساتھ ٹھیک ہے first row کو آپ نے first column کے ساتھ multiply کرنا ہے درمیان میں plus plus سے آجائے 3 کو multiply کریں negative 1 کے ساتھ اس کے بعد negative 1 کو multiply کریں 4 کے ساتھ plus 5 کو multiply کریں 1 کے ساتھ بلکس اسی طرح سے third row کو multiply کرنا ہے 3 کو multiply کریں negative 1 کے ساتھ negative 1 کو 4 کے ساتھ اور 7 کو multiply کریں 1 کے ساتھ اس کو آپ نے simplify کریں ہمارے پاس یہ آن ساتھ آدھے گا minus 1 by 2 negative 1 negative 4 plus 3 negative 3 negative 4 plus 5 اور negative 3 negative 4 plus 7 یعنی ہمارے پاس آدھے minus 1 over 2 یہ ہے اس کو solve کر لیں گے ہمارے پاس negative 5 plus 2 جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس negative 2 آجائے گا یہ 4 اور 3 7 plus 5 کریں گے یہ بھی negative 2 آجائے گا اور یہ negative 7 اور positive 7 یعنسر 0 آجائے گا اب ہم ہر element کو negative 2 by negative 2 اور اس کے بعد negative 2 by negative 2 negative Z equal ہوں تو corresponding element equal ہوتے ہیں X 1 Y Z 0 اگر ہم solution set کی form میں لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھیں گے یہ والی bracket بھی آپ نے لگانی ہے اور یہ بھی دونوں کی لگائیں گے آپ نے واقع سارے جب اس کے part بلکل اسی طرح سے اپنے گھر لینے ہے